موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں چکن پیٹی جس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو چکن آدھا چمچ منیلے کالے مرچ ایک چمچ کو ٹی بی مرچ لال آدھا چمچ پسی بھی لال مرچ سویا سوس گرم مسالہ ایک چمچ اور ہرا دھنیا چاہیے تھوڑا سام تین چار آدھا دھری مرچیں آدھا کلسن اور پیاس اب ان سب کو ہم مکس کر کے پیس لیں گے آنکہ میں دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں تو اس کے اندر میں نے اس ادھر یہاں پر ایک بریڈ کا سلائس بھی ایٹ کیا ہے جو تھا باکی چکن کے اندر میں نے ہری مرچیں ہرہ در ہونے کے لیے میں نے دکھاتا ہے دھنیا اور پیاز اٹھ کر دی ہے یہاں اب ہم باقی جو ہیں سپائسز وہ بھی اٹھ کر دیا ہے میں نے میرا مسالہ پساوہ اسی بھی ملاوی مرچ کالی مرچ اور کھوٹی ہوئی مرچ اب تمام چیزوں کو ہم پیس لیں گے یہ دیکھئے یہ پیس چکا ہے اب میں اس کو باور میں نکال لیتی ہوں یہ ہم نے پیٹی ریڈی کر لی ہے اس کو ہم نے دھوڑی دیر تقریباً دس پندرہ منٹ چھوڑ کے رج میں رکھیں پھر اس کے بعد ہم فرائی کریں گے اس کو یہ دیکھئے یہ ہم کباب پھرائی کرنے شروع کر دیا ہے ایک سائٹ سے ہو جائیں پھر ہم دوسری سائٹ سے کریں گے دیکھئے ہم نے سائٹ پلنٹی ہے یہ جب براؤن سے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے اس کی فائنل لکھ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے کباب پھرائی ہوئے ہیں اب اس کو ہم کو بھی سمول کریں یہ دیکھئے ہماری پیٹی جو ہے یہ رڈی ہو گئی ہے آپ اس کو باربی کی اسٹیائل سے بھی سرف کر سکتے ہیں اور برگر میں بھی آپ اس کو بہت مزی کی بنتی ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے یہ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی یہ ریسپی اپنا بہت خیال رکھے گا پھر انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ